اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم زولوجی ملر ہارلے چپٹر نائنٹین ایمفیبینز اور ایمفیبینز والے چپٹر میں آج ہم آج کی اس لیکچر میں ہم آنلی آرڈر جو کارڈیٹا ہے اس کو ایکسپلین کریں گے تو سٹوڈنٹس اگر ہم آرڈر کارڈیٹا کی بات کریں تو یہ ایسے انیملز کے اوپر مشتمل ہے کہ جن کی جو لگز ہیں وہ چار ہوتی ہیں یعنی کہ دو فور لیمز ہوتے ہیں دو ہائنڈ لیمز ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ایسے انیملز ہیں کہ جن کی جو باڈی ہے وہ پوری زنگی ٹیل بیرنگ ہوتی ہے مطلب ان کے اندر کافی ہیوی ٹیل پریزنٹ ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم ان انیملز کی لگز کی بات کریں تو وہ انسپیشلائزد ہوتی ہیں وہ ان کو فاسٹ سپیڈ پروائیٹ نہیں کرتی ہیں تو گھر کر یہ سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میمبرز آف آرڈر کارڈیٹا اور سلیمنڈر کے اس گروپ کے جو میمبرز ہیں ان کو ہم سلیمنڈرز کہتے ہیں اور یہ اگر ہم سلیمنڈر کی بات کریں تو اس کی جو شیپ اپیرنٹلی ہے وہ لیزرڈ سے ملتی جلتی ہے لیزرڈ کی طرح ان کی ایکسٹرنل اپیرنٹس ہوتی ہے شیپ ہوتی ہے لیکن یہ اگزیکٹلی ان کی طرح نہیں ہوتی ہے جسٹ شیپ ان کی جو ہے وہ سیملیر ٹوڈیٹ آف لیزرڈ ہوتی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دے پوزے سے ٹیل ٹوڈ دے لائف آلریڈی بتا چکا ہوں بوت پیئرز آف لیگز وین پیزنٹ آر ریلیٹیولی انسپیشلائز کہ اگر ان کے در جب لیگز پیزنٹ ہوتی ہیں تو وہ انسپیشلائزڈ ہیں وہ کوئی سپیشلائزڈ نہیں ہوتی یعنی کہ وہ ان کو فاسٹ جو سپیڈ ہوتی ہے جو فاسٹ واکنگ ہوتی ہے وہ پروائیٹ نہیں کرتی ہیں اس کے بعد ٹوڈنٹس کی ہمیں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کی جو ٹوٹل نمبرہ سپیشیز ہیں میمبر آف آرڈر کارڈیٹا کی وہ تری فیفٹی ہیں لیکن ان میں سے ون فیفٹین سپیشیز ایسی ہیں جو کہ ہمارے پاس نارتھ امریکہ کے اندر اگزسٹ کرتی ہیں نیکس ٹوڈنٹس یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اس کا ایک فوٹو ہے ایک پکچر ہے جو ہمیں کلیر اس کا امیج بتا رہی ہے جس سے ہمارے مائنڈ میں ایک سکیچ بنے گا کہ جو سلمینڈرز ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو میں ایک اور پوائنٹ بتاتا ہے جو لوگوں کے ان کے جو سکن کی کلریشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اس طرح سے اس کا جو ہمارے پاس اورنج ٹائپ اس کا بارڈی کا کلر ہے اس کے اندر ڈارک سپارٹس موجود ہیں تو اسی طریقے سے بلیک کلر میں بھی ہوتے ہیں جس میں وائٹ سپارٹس ہوتے ہیں یا سمٹائی وائٹ کلر میں بھی اگزیسٹ کرتے ہیں جس میں ڈارک سپارٹس وغیرہ پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن جو اوورال شیپ ہے ہمارے پاس سلمینڈرز کی وہ اسی طرح اگزیسٹ کرتی ہے اب اس میں سٹوئنٹس ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اس کا ہیڈ ریجن ہے اور یہاں پر ہمیں اس کی لگز نظر آ رہی ہیں جو کہ ہن سپیشلائزد ہیں اور لیڈی ہم نے بتایا کہ یہ ان کو فاسٹ واکنگ پروائیٹ نہیں کرتی ہیں اور یہاں پر دیکھیں ان کی ہیوج تیل ہے بہت کافی ہیوی تیل ہے جو ان کی باڈی کے اندر پریزنٹ ہے اور یہ ترو آور دا لائف رہتی ہے اس کے پاس سٹوئنٹس اگر ہم اسی انیمل سلمینڈر جو کہ آرڈر کارڈیٹر سے بلان کرتا ہے اس کی اگر ہم ریپروڈکشن کے حوالے سے بات کریں تو اس کے اندر فیٹیلائزیشن انٹرنل ہوتی ہے یاد رکھیں آئیم یزنگ دا ورڈ انٹرنل نہٹ ایکسٹرنل چونکہ جو ہمارے پاس کلاس ایمفیویا کے موسٹ آف تا میمبرز ہیں اسپیشلی ہم فراغ اور ٹوڈ کی بات کریں تو ان میں تو فیٹیلائزیشن ایکسٹرنل ہوتی ہے لیکن ان کے اندر جو فیٹیلائزیشن ہے وہ انٹرنل ہوتی ہے اور اس آرڈر کارڈیٹر کے کچھ ایسی بھی سپیشیز ہیں جو ٹوٹلی طور پر لینڈ انوائرمنٹ کے اندر اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر چکی ہیں ایون ان کو فیٹیلائزیشن کے لیے بھی وارٹر کی ضرورت یا ایکویٹک میڈیم کی ضرورت نہیں پڑتی اب ہم دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس کے ان کے اندر جو ریپروڈکشن ہے چونکہ ہم نے کہا کہ فیٹیلائزیشن تو انٹرنل ہوتی ہے تو پراسس کونسا؟ یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں جو میل ہوتا ہے وہ سپرم جو ہوتے ہیں ان کو کلمس کی فارم میں اپنے باڈی سے باہر سب سٹیٹ میں ریلیز کر دیتا ہے تو وہ جو سپرم کے پیکٹس ہوتے ہیں اور وہ جو سپرم کا ایک جلیٹینیس میس ہوتا ہے مطلب سپرم ایک خاص قسم کے لیکویڈ کے اندر ہوتے ہیں جب وہ اپنے باڈی سے باہر نکالتا ہے تو فی میل ایکچلی ان سپرمز کو اپنے کولویکا کے ذریعے سے کولویکا کے ذریعے سے پیک کر لیتی ہے تو وہ جو پیک کیے ہوئے سپرمز ہیں وہ فی میل اپنی باڈی میں لانگ ٹرم کے لیے سٹور بھی کر لیتی ہے اور جیسے ہی سپرم کولویکا میں سے گزرتے ہیں تو وہاں پر جو موجود ایکز ہوتے ہیں ان کو جیسے ہی سپرم کولویکا میں سے گزرتے ہیں جن کو فی میل پیک کر رہی ہے تو وہ ایکز کو فرٹیلائز کر دیتے ہیں اور وہ جو فرٹیلائز ایکز ہوتے ہیں وہ فیمیل ان کو پھر اپنی باڈی سے باہر لے کرتی ہے ایگ دیتی ہے پھر ان کی آگے انڈریکٹ ڈیویلیپنٹ ہوتی ہے یعنی کہ جو ایگ ہوتا ہے اس کے اندر فردر ڈیویلیپنٹ کا پراس سے شروع ہوتا ہے پھر اس میں لاروال فارمز بنتی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ایگز ہوتے ہیں وہ ہمیں کیسے نظر آتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا جو لاروہ ہوتا ہے وہ کس شیپ کا ہوتا ہے یہاں پر سٹوئنٹس ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سلمینڈر کے جو فرٹیلائزڈ ایگز ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں آلیڈی میں بتا چکا ہوں کہ میل سپرم کو پیکٹس کی فارم میں ریلیز کرے گا اور فیمیل اپنے کولویکا کے ذریعے سے اس کو پک کر کے اپنے ریپروڈکٹر پارٹ میں لے کے جائے گی اور وہاں پر اس کے اندر ایویلیٹی ہوتی ہے کہ یہ فرٹیلائز بھی کر سکتی اپنے ایگز کو یا پھر یہ لانگ ٹرم کے لیے اپنے جو پک کے ہوئے سپرمز ہیں ان کو سٹور بھی کر سکتی ہے تو یہ ایکچلی فرٹیلائزڈ ایگز ہیں اور ان سے آگے فردر ڈیولیپمنٹ ہوگی جس میں سے سلمینڈر کا ایک خاص قسم کا ہمارے پاس جو لاروہ ہے وہ پروڈیوس ہوگا اب یہاں پر سٹوئنٹس ہم دیکھیں تو یہ ایکچلی ہمارے پاس جو سلمینڈرز ہیں ان کا لاروہ ہے یہاں پر غور سے دیکھیں تو یہ اس کا ہیڈ ریجن ہے اور ایک وری لانگ ٹیل پریزنٹ ہے یاد رکھیں کہ جو ٹیل ہوتی ہے ان کے اندر کبھی بھی ریگریس نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی ان کے برقس اگر ہم فراغ وغیرہ کی بات کریں تو ان کا لاروہ جو ہوتا ہے وہ تو ایکچلی ٹیل رکھتا ہے لیکن جیسے ہی ایڈلٹ میں کنورٹ ہوتا تو اس کی ٹیل ریگریس ہو جاتی ہے لیکن سلمینڈر کی کیس میں یہاں پر دیکھیں یہ ٹیل پریزنٹ ہے اور یہی ٹیل ان کی باڈی کے اندر پریزنٹ رہتی ہے نیکسٹ ورنڈز اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ مویسٹ کنڈیشن میں رہتے ہیں جہاں پر نمی بہت زیادہ ہوتی ہے عام طور پر جو سنگلات کے جو پتے وغیرہ گرتے رہتے ہیں تو ان کی جو بیس ہوتی ہے جو لیف کا لیٹر ہوتا ہے یہ وہاں پر اکثر رہتے ہیں اس کے بعد جو لاروہ ہوتا ہے وہ اکویٹک ہوتا ہے یاد رکھیا لڈی میں نے یہ بات بتائی ہے کہ اس میں سے سم سپیشیز ایسی ہیں جو فلی لینڈ انوارمنٹ کے لیے اڈاپٹڈ ہیں لیکن موسٹلی ان کا جو لاروہ ہوتا ہے وہ اکویٹک ہوتا ہے اس کے بعد اب اس کی ہیبیٹیٹ کے بارے میں بتا رہا ہے کچھ غاروں میں رہتی ہیں جہاں پر تمپریچر اور جو مویسٹر ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے مطلب جہاں پر تبدیلی موسم کی نہیں آتی جو کہ ہارس کنڈیشن سے جو ان کے لارواز ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ وہاں پر رہتے ہیں جہاں پر انوارمنٹل کنڈیشن موسٹلی کانسٹنٹ ہوں نیکس وہ کہتا ہے ہمارے پاس ایک ایسی فیملی ہے انہی سلمینڈر کی جن کو ہم فیملی پلیتھوڈنٹائی کہتے ہیں اب وہ بتا رہا ہے کہ یہ فیملی ہے ان کی جو ٹوٹلی طور پر لینڈ ڈیپنڈنٹ ہے مطلب اس کو واتر میں جاننے کی رورت نہیں ہے یا اپنے آپ کو لینڈ کے اوپر اڈاپٹ کروا چکی ہے اور ایون ان کے جو ایگز ہوتے ہیں وہ بھی پانی میں نہیں دیے جاتے ان کے ایگز ہوتے ہیں وہ بھی ایکسٹرنل اور لینڈ انوارمنٹ میں ہیچ ہو کر آگے نیو آرگنزم میں چینج ہو جاتا تو جو ہمارے پاس سلمینڈرائیڈی فیملی ہے اس سے جو بلانگ کرنے والے انیملز ہیں ان کو ہم نیوئرٹس کہتے ہیں اگر ہم نیوئرٹس کی بات کریں وہ کہتا ہے دے سپینڈ موسٹ آف در لائف انڈا وارٹر اور پروڈیوز تک کارڈل فنز اب یہ ایسی سپیشی ہے جو کہ موسٹ آف لائف ٹائم جو ہے وہ وارٹر میں گزارتی ہے اور چونکہ وارٹر ایک ایک ایکویٹک میڈیم ہے اور ایکویٹک میڈیم میں ایفیشنٹ موو کرنے کے لیے فنز کی بھی ضرورت ہوتی ہے بارڈی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے فنز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سپیشی کے اندر تیل فنز پریزنٹ ہوتے ہیں so that's why اس نے کہا ہے کہ they spend most of their life in the water and produce the کارڈل فنز یعنی کہ یہ کارڈل فنز بھی پروڈیوز کر لیتے ہیں اور کارڈل فنز تیل فنز کو کہا جاتا ہے جو کہ باڈی کی سٹیبلیٹی میں اور وارٹر کے اندر سویم کرنے میں ان کو رول پلے کرتے ہیں نیکس دیکھئے وہ کہتا ہے سلمینڈر رینج ان لیندھ فرام آنلی افیو سینٹی میٹر تو ون پوائنٹ فائیو میٹر ان کا جو باڈی سائز ہے وہ فیو سینٹی میٹر سے ون پوائنٹ فائیو میٹر تک ہو سکتا ہے اور جس کا ون پوائنٹ فائیو میٹر تک جس کی لیندھ ہو سکتی ہے وہ ہمارے پاس ہے انڈریاس جاپونیکس انڈریاس جاپونیکس ہمارے پاس ایک سلمینڈر کی ایک سپیشی ہے جو ایکچلی ون پوائنٹ فائیو میٹر تک جس کی جو ہے وہ باڈی سائز یا باڈی لیندھ ہوتی ہے نیکسٹ و انڈز اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو نارت امریکہ کے اندر سب سے بڑا سلمینڈر پایا جاتا ہے اس کو ہم حل بینڈر کہتے ہیں اور اس کا سائنٹیفک نیم ہے کرپٹو برینکس ایلی جینینسس ایلی گینینسس تو یہ ہمارے پاس ایک سب سے بڑا سلمینڈر ہے جو عام طور پر کہاں پر پایا جاتا ہے نارت امریکہ کے اندر پایا جاتا ہے which reach length of about 65 cm کی جس کی جو length ہے وہ 65 cm تک بھی جا سکتی ہے ہم ان کی فرٹیلیزیشن کی بات کریں تو اسی لیکچر کے سٹارٹ میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس میں سے کچھ ایسے بھی انیملز ہوتے ہیں بلکہ most of انیملز جو ہوتے ہیں سلمینڈر کے اندر ان کے اندر فرٹیلیزیشن انٹرنل ہوتی ہے ایکسٹرنل فرٹیلیزیشن نہیں ہوتی اب وہ بتا رہا ہے کہ کیسے ہوتی ہے میل پروڈیوس ہے گلیٹینیس سپرمیٹو فور ڈائٹ از کیپڈ ویڈ سپرم اور ڈیپوزیٹڈ ان دا سبسٹیٹ یہ آلیڈی میں آپ لوگوں کو بتا جگہوں کہ جو میل ہوتا ہے وہ اپنے گلیٹینیس میسک اندر سپرم کو سبسٹیٹ میں پور کر دیتا ہے ریلیز کر دیتا ہے فی میل اس کو پک کر لیتی ہے اور جب کلویکہ میں سے گزرتے ہیں تو وہاں پر انٹرنل فرٹیلیزیشن ہو جاتی ہے تو وہی بات ایکسپین کر رہا ہے کہ فی میل پک کر لیتی ہے سپرم کو اپنے کلویکہ کے ذریعے سے اور ان کی باڈی کے اندر ایک خاص قسم کی کچھ سیکس ہوتی ہیں کچھ پوچز ہوتی ہیں جس میں وہ سپرم کو سٹور کر لیتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سپرمیٹھیکہ یعنی کہ سلمینڈرز کے اندر یا نیوڈز کے اندر سپرم سٹورنگ آرگن جو ہوتا ہے فی میل کے اندر اس کو ہم سپرمیٹھیکہ کہتے ہیں جیسے ہی کلویکہ میں سے جو ایکس ہیں وہ باہر کی طرف ریلیز ہونے لگتے ہیں تو سپرم ان کو فرٹیلائز کر دیتے ہیں اور وہی جو ایکس ہوتے ہیں وہ باہر لے کر دیے جاتے ہیں ان کا جو لاروہ ہوتا ہے وہ آلموسٹ سیملیر ہوتا ہے لیکن اگزیکٹلی سیملیر نہیں ہوتا تو اس کے بعد وہ کسمیں اڈلٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ لاروال سٹیجز کی بات کر رہا ہے کہ جب وہ لاروال فارمیں ہوتے ہیں تو ان کے اندر باڈی میں ایکسٹرنل گلز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اور تیل فنز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں کچھ تو سپیشیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ترواؤٹ تا لائف وارٹر میں رہتی ہیں تو ان کے اندر تیل کے اوپر فنز تو ویسے ڈیویلپ ہو جاتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ جو ان کا لاروال ہوتا ہے وہ اگر وارٹر کے اندر رہتا ہے تو وہاں پر اس نے تیل فنز بھی ڈیویلپ کرنے ہوتے ہیں اور اس کے اندر گلز بھی ہوتے ہیں جس سے وہ کیا کر سکتا ہے کیسز کا ایکسچینج کر سکتا ہے اس کے بعد لاروال سٹیجز یوزلی میٹا مورفوسیس ہوتی ہے میٹا مورفوسیس بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جب انٹر ایکڈ ڈیویلپنٹ ہوتی ہے تو اس کو میٹا مورفوسیس کہتے ہیں یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہے ہمارے پاس ایک ہوتی ہے میٹا مورفوسیس ایک ہوتی ہے ہمارے پاس پیڈو مورفوسیس پیڈو مورفوسیس کیا ہے سٹیجز ایسا ہو کہ اگر کوئی اینیویل اپنی باڈی کی شیپ لاروال فارم میں ہو لیکن انٹرنلی طور پر وہ سیکشلی میچور ہو جائے تو میٹا مورفوسیس کی اس فارم کو ہم پیڈو مورفوسیس کہتے ہیں تو سٹیجز یہی اس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس نیکٹرس ہے that is they become sexually mature while still showing larval فارم شیپ اس کی larval فارم میں ہوتی ہے لیکن انٹرنلی طور پر وہ جو ایڈلٹ ہوتا ہے اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے